مارکیڈ میں یہ گیم چل رہی ہے کہ یہ لسولہ و چار چونسٹ میں آتی ہیں حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے اسلام علیکم بیکٹو اندر ویڈیو تو بھائی کومنٹس کیونکہ میں آپ کے پڑھتا ہوتا ہوں صحیح طریقے پڑھتا ہوں کہ بھائی کیا چیز کی ضرورت ہے جو کلیر بات ہے نا ایک کوششن میرے بھی مائن میں تھا کہ کروز کنٹرول گاڑیوں میں انسٹال ہو سکتا ہے یا نہیں تو بہت سے گاڑیاں لوگوں نے جیلائی 1.6 اور آلٹس ہو گئی اور اس طرح کے بھائی کلیر سی بات ہے اس کا میں ایک چھوٹا سے یہ آنسر دے دو سکسٹین ہنڈرڈ سیسی ابباب وہ اس کی شیپ میں ایک آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں اس گاڑی کی شیپ میں کوئی بھی گاڑی ہو مطلب اس کے ورژن کسی بھی ورژن کے اندر کوئی کروز کنٹرول آتا ہو تو وہ اس میں انسٹال ہو سکتا ہے فور ایزیمپل ویڈز میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ویڈز کے اب تک میں نے کسی موڈل میں کروز کنٹرول نہیں دیکھا بہت ساری اور گاڑیوں لوگ میرے سے ذکر کرتے ہیں کہ بھئی اور بہت سی گاڑی ہیں اس کے ساتھ کے امپیوٹر اٹیچ کر کے بندہ ایک چھوٹی سی ڈنڈی ڈنڈی لگا کے تو بندہ کر سکتا ہے تو بھائی نہیں ایسے نہیں کرنا تو بڑا کلیر سانسر ہے نہ کرو بہتر ہے لگ جائے گا یہ میں کنفیوزن آپ کی دور کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں لگتا لگ جاتا ہے مگر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ڈنڈی لگا کے نا وہ کروز تو ہو جائے گا ایکٹیو بھی ہو جائے گا سٹیل بھی رہے گا آپ ڈاؤن بھی سپیڈ ہوگی بٹ مسئلہ پتہ ہے کہاں آئے گا مسئلہ یہ آئے گا خدا نخصہ تھوڑا سے بھی ایرر آ جاتا ہے آپ کے ریز اباب رہ جاتی ہے تو آپ کیا کرو گی کوئی اپشن نہیں ہے افٹر مارکٹ میں ویسے تو روکتا ہوں لوگوں کو مگر جس میں آتا ہے پلگ اینڈ پلے والا سسٹم آتا ہے اس کا کمپیٹر خود کنٹرول کرے گا اس کا کمپیٹر سب کچھ خود کرے گا تو وہ ہمارا لنک نہیں رہتا جو تاروں سے ہوتا ہے تو وہ ویری ڈینجرس تو یہ آپ کے کروز کنٹرول کا ایک چھوٹا سانسر ہو گیا باقی جو آج کا ہمارا مین ٹپک ہے وہ ہیں ایلسی ڈیز ایلسی ڈیز آج کل بہت سے لوگوں نے انسٹال کروائی ہیں محران تک میں انسٹال ہو جاتی ہے ہر گاڑی میں انسٹال ہو جاتی ہے یہ ٹی سیریز آ جاتی ہیں بہت ساری اور سیریز آ جاتی ہیں جو انسٹال ہو سکتی ہیں آج میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دیتا ہوں کہ بھئی کون کون سی ایلسی ڈی کس میں انسٹال ہو جاتی ہے اور اس کی کوشٹ کیا آتی ہے سب سے پہلے بات آتی ہے کوشٹ لوگ کوشٹ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ چیز کے اوپر بعد میں پاکستانی ہے نا بعد میں فوکس کریں گے چیز کیسی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو نارمل ایلسی ڈیز آتی ہیں یہ ہوتی ہے یونیورسل ایلسی ڈی یہ وہ ایلسی ڈی ہوتے ہیں جو ہر ایک گاڑی میں انسٹال ہو سکتے ہیں اس کا کوئی بڑا رولہ نہیں ہے بہت نارمل سی ایلسی ڈی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی بجٹ کے اندر آپ کو مل جاتی ہے آپ کو کلیئر کر کے بتا دوں کہ اس کے فیچرز وغیرہ کا اندازہ دے دوں تو اس میں سمپل ایپس ہیں اور یہ تھوڑا تھوڑا فیل ایپل کی طرح بھی دیتا ہے کہ ایپل کار پلے جیسے آپ اون کرتے ہیں ویسے آئیکنز وغیرہ بھی ہیں اور یہ ایم ایکس پلیئر وغیرہ میں نے خود ڈاؤنلوڈ گئے کیونکہ اس کا پلیئر بہت ہی زیادہ سلو ہے اندر ایڈی بنا سکتے ہیں اپنی جی میل وغیرہ آپ کو 1080 تک شو کر سکتا ہے اس سے اوپر جاؤ گے تو یہ لیک بھی کرے گی مرکیڈ میں یار ایک گیم چل رہی ہے کہ یہ ایل سی ڈیز جو ہیں نا وہ دو سولہ اور چار چونسٹ میں آتی ہیں حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک آٹھ میں آتی ہے جتنا مرضی اس کے اگر میں اب بھی سیٹنگ میں چلا جاؤں تو یہ ایسا شو کرے گی کہ جیسے اس میں فور جی بھی ریمو اور ایسا کچھ ہو بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈا رہا اس میں ٹوٹل سکسٹی فور شو کر آ رہا ہے اب میں اس کی آپ کو ریال ایمیج دکھاتا ہوں جو ریال ایمیج ہے اس کی اب ہمارے پاس کیا آپشنز آتے ہیں اب ہمارے پاس آپشن یہ آتے ہیں ایک سولہ میں ملتی ہے چار چونسٹ یہ کچھ بھی ہوتا ہے ساری گیم ہوتی ہے دراما ہوتا ہے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ جو بھی ایسی ڈی لے رہے ہیں وہ آپ کو چار چونسٹ کہہ رہے ہیں یا آپ کو دو سولہ کہہ رہا ہے یا جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ دیان رکھنے یہ ہوتی ایک آٹھ ہے یا ایک سولہ ٹھیک ہے یہ مائنڈ میں رکھے بس ایک سولہ والی آپ نے جی بیزڈ مائنڈ میں رکھنے ہیں آپ نے یہ نہیں رکھنا ہے چونسٹ ہے کتنی ہے جو بھی ہے اب ہم آجاتے ہیں تھوڑا جنون ایل سی ڈی پر یہ تو یونیورسل ہے نا اس میں تو آپ کو یوٹیوب وغیرہ ہر چیز مل جائے گی ایک آ جاتے ہیں جو کہ انڈروائیڈ بھی نہیں ہے اور بہت مہنگی ہے اچھا تو ہمارے جو دوسری ایل سی ڈی آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے اوریجنل اور مہنگا سین یہ ہے ہونڈا سٹی کی اوریجنل ایل سی ڈی تو اس میں فنکشن کیا ہے اس میں ماشاءاللہ سے کوئی بھی سین نہیں ہے یہ آپ کو صرف اپشن ملیں گے وال پیپر کا یہ یو ایس بی کا یو ایس بی ون کا ایس ایس ڈی اور یہ اور یہ بلوڈت آپ کو مل جاتا ہے ان کی مہربانی ہے خیر اس میں ریورس کیمرہ بھی نہیں آتا تھا تو یہ ریورس کیمرہ والی بیک لائٹ جو بیک لائٹ ہوتی ہے اس کی جگر ریورس کیمرہ ڈکھتا ہے تو یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھا رہا ہوں کہ بھئی اس میں کوئی بیک کیمرہ نہیں آتا یہ صرف گیم میں کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے مہربانی ہے یہ ملٹی میڈیا دے دی ہے میری اپنی جیل آئی ملٹی میں نہیں ہے مگر میں اس میں بھی انشاءاللہ کچھ دن تک سٹیرنگ ہی وہ خیر آپ کو ساتھ ساتھ پتے چاہیے بلوڈ میں پہلے تو میں نے اس کی گیم کرنی ہے جو بلیک سپوائلر ہے میرا اس کو ذرا چینج کریں گے اور دو تین میں آپ کے ساتھ اٹیس کر دوں گا کافی زیادہ میں نوٹس کر رہا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو بغیر سبسکرائب کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے میری ویڈیو اتنی انفرمیٹیو ہے مجھے بنانی چاہیے نہیں ویوز تو ٹھیک ہے آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے مگر یہ ہے کافی زیادہ انیلائز میں نے کیا ہے کہ کافی زیادہ لوگوں نے سسکرائب نہیں کیا بٹا ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بس اللہ حافظ پہ تو یار نوٹفیکیشن آ جاتا ہے اسکرائب کا یہی فائدہ ہے کہ نوٹفیکیشن آ جاتا ہے باقی یہ ہے ہمیں بھی ایک سپورٹ مل جاتی ہیں یار اتنے لوگ ہمارے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز تو اللہ کا شکر ہے ڈیلی کے ڈیلی آ رہے ہیں لوگ اگر جن کو اچھی لگ رہی ہے ٹھیک نہیں لگ رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کومیٹس میں بتایا کر کہ کیا چیز چینز کرنی چاہیے کیونکہ میرا وہ فلو نہیں ہے وہ جو ایک یوٹیوبرز کا ہوتا ہے اور یہ وغیرہ مگر میرا مقصد ہے آپ کو انفرمیشن بچانا کسی بھی ٹائپ کی ہو گاڑیوں پر میں خود بھی سرچ کرنا ہوتا ہوں میرے بھی نالیج میں اضافہ ہو جائے گا اسے اپنے پارٹ پر میں اس کی ویڈیو بنا دیا کروں گا اگر آپ کو کوئی اور کنفیوجن ہے تو میرا انسٹاگرام دیا ہو مومی ای ون فورٹی کے نام سے بھی ہے تو جتنی میں معلومات ہو آپ میں سے شیئر کریں یا آپ میں سے لیں بھئی میں آپ سے سیکھوں گا آپ جو مجھے پتا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا تو بیسیکلی ایسے ہی چلنا چلتا رہے گا یعنیہ سسکرائب کر دو بیل آئیکن اون کر دو جیسے میں ویڈیوز ڈالوں گا آپ کو نوٹفیکشن آ جائے گا تو سمپل سا سنگینا اتنا کوئی یہ نہیں ہے بس ہی مجھے یہی پتا چلتا رہے گا ہاں میں صحیح کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں یہ مجھے پتا چلتا رہے گا باقی آپ کے کومنٹس میں لازمی پڑھتا ہوتا ہوں اگر آپ بھی کس طرح کی LCD وغیرہ یا ساونڈ سسٹم وغیرہ انسٹال کروانا چاہتے ہیں میں نے نیچے شاپ کا لیونگ دیا ہوا ہے یہ آل اوور پاکستان ڈیلیبر بھی کر رہے ہیں صدیقی موٹرز کے نام سے شاپ ہے تاکہ آپ سانی سے گھر بیٹے اپنی چیز لے سکیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ